السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.4 لانگ کسٹن کسٹن مر ٹین اور کسٹن مر الیون کو ڈسکس کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم اس سے پیچھے والے کسٹن جو تھے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سو آج ہم انشاءاللہ کسٹن مر ٹین اور الیون آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے کسٹن مر ٹین جو ہے اس میں ہمیں سٹیٹمنٹ گون ہے کہ پی آف ایکس کونسسٹ آف آل انٹیجرز یہ انٹیجرز ہمارے پاس مائنس فور مائنس ٹو زیرو ٹو اینڈ پلس فور ہم نے ان سٹیٹمنٹ کو بائی یوزنگ کنجنکشن اینڈ ڈس چنکشن ہم نے ان پروپوزیشنز کو یوز کر کے لکھنا ہے ان سٹیٹمنٹ کو دیکھیں سب سے پہلے ہے فارسام ایکس اب ہم پتا ہے کہ فارسام ایکس کے لیے ہم کونسا سائن یوز کرتے تھے تو یہ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ ایکویلنٹ ہوگی ہم جب یہ والی ویلیوز جب پوٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس پہلی کیا ہے فور سو پی آف مائنس فور فارسام ایکس ہے تو ہم اس کے لیے اور کا سائن یوز کریں گے اس کے بعد ہے دوسرا پی آف مائنس ٹو پھر اور پھر ہے پی آف زیرو پھر ہے پی آف ٹو اور پھر پی آف فور اب فار آل ایکس سمپلی اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے پی آف مائنس فور اور کی جگہ کیا جگہ سمپلی یہ جو ڈیجٹس تھے ان ڈیجٹس ہمیں گیون تھے ان کو آپ نے ایکس کی جگہ پوٹ کیا اور اگر فارسام ایکس ہے تو اور پوٹ کیا ہم نے اور کیوں پوٹ کیا کہ اگر یہ ٹرو نہیں ہے تو یہ ٹرو ہو سکتی ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹرو ہو سکتی ہے یہ ٹرو ہو سکتی ہے کوئی ایک ویلیو ٹرو ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم اور یوز کریں گے فور آل کے لیے کہ ساری ویلیوز ٹرو ہونی چاہیے تو انڈ کا سائن آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد تھرڈ ہے فارسام ایکس یہاں پر آپ کے پاس نگیشن آگئی ہے نیگیٹیو سائن سو باقی ساری چیزیں وہی ہوں گی صرف ہم نگیشن ساتھ لگاتے جائیں گے سو یہ صرف کیا ہے کہ نگیشن آف پی آف مائنس فور نگیشن آف پی آف مائنس ٹو نگیشن آف یہاں پر آپ نے سائن لازمی ڈالنا ہے پی آف زیرو اور نگیشن آف پی آف ٹو نگیشن یہاں پر پھر میں اور کسائن میں مس کروں آپ نے یہ لازمی ڈال لینا ہے پی نگیشن آف پی آف فور اور اسی طرح فور آل میں کیا آئے گا نگیشن آف پی آف مائنس فور and نگیشن آف پی آف مائنس ٹو and نگیشن آف پی آف زیرو and نگیشن آف پی آف ٹو نگیشن آف پی آف فور تو یہ ہم نے یہاں پر نگیشن کا سائن یوز کر کے اس سٹیٹمنٹ کو بھی لکھ لیا ہے اس کے بعد ففت پارڈ جو ہے پہلے تو ہمارے پاس صرف ایکس والی ٹرم کے ساتھ نگیشن تھی اب یہاں پر آگیا ہے کہ فارسام ایکس کے ساتھ نگیشن ہے سو جب فارسام ایکس کے ساتھ جب اس کے ساتھ نگیشن ہوگی تو اس کو آپ چینج کر دیں گے فور آل میں تو یہ کب فور آل میں چینج ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ والا سائن ہی یوز ہوگا بلکہ اگر آپ کے پاس فارسام ایکس کے ساتھ نگیشن آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے اب آپ نے یہاں پر نگیشن کا سائن یوز تو کرنا ہے بلکہ پہلے میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کہ یہی سٹیٹمنٹ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ فور آل ایکس نگیشن آف پی آف ایکس یہ سٹیٹمنٹ اور یہ والی سٹیٹمنٹ یہ دونوں ایکفل ہیں بلکہ اب اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سٹیٹمنٹ کو ہم دونوں ایکفل رکھ سکتے ہیں ایکفل کنسیڈر کر سکتے ہیں سو یہی والی سیم جو چیز ہے وہ آپ نے یہاں پہ بھی لکھنی ہے نگیشن آف پی آف مائنس فور اور نگیشن آف پی آف مائنس ٹو سیمیلرلی ایز ایز یہی والی سٹیٹمنٹ یہاں پر آ جائے گی سمپلی ہم نے کیا کیا یہ ہم ڈی مارگن زلا میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بھی فور سام ایکس کے ساتھ نگیشن ہو اور نگیشن کو ہم سالو کریں گے فور سام ایکس کیا ہو جائے گا فور آل ایکس اور اسی طرح اب یہاں پر ہے فور آل ایکس سو یہ فور آل ایکس جو ہے یہ چینج ہو جائے گا فور سام ایکس میں فور سام ایکس نگیشن آف پی آف ایکس سو یہ بھی ہم فائنڈ کر چکے ہیں فور سام ایک نگیشن آف پی ایکس تو یہ والی ساری ویلیوز آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں سو سمپلی آپ اس کو ایکسپلین کر لیں یہ والی چیز آپ نے یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ سے لکھ لینی ہے سو یہی آپ کا آنسل ہوگا سو سمپلی یہ کسٹمر ٹین لانگ کسٹر میں ہے لیکن یہ پیپر میں اس طرح سے آنے والی چانسز آنے کے چانسز نہیں ہیں کہ پیپر میں پیپر میں یہ والا کوسٹنز آئے گا ہاں یہ ہے کہ شارٹ میں آ سکتا ہے یہ والا کوسٹن تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کی پریکٹس کر لینی ہے اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر 11 سمپلی کوسٹن نمبر 11 بھی سیم ہی ہے لیکن یہاں پر ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہمیں ایکس کی ویلیوز دو گیون ہیں ٹو تھری اور وائے کی ویلیوز ہیں فور فائف ہم نے وہی چیز سیم کنجنکشن اور ڈیسچنکشن کو یوز کر کے پروپوزیشنز کو لکھنا ہے سب سے پہلے پہلی دو تین سمجھ لیں اس کے بعد اینڈ والی ہیں وہ ساری سیمیلر لے اسی طریقے سے ہیں جس طرح سے ہم کسٹن مر ٹین کر کے آئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں ایکس اور فور لیکن یہ ایکس ہے اور یہ وائے ہے وائے تو گون ہے ایکس کی ویلیو آپ نے پوٹ کرنی ہے تو یہ اب فرسام ایکس ہے فرسام کے لئے ہم کون سا سائن یوز کرتے ہیں تو یہ آجے گا پی آف ایکس کی جگہ ایک دفعہ پوٹ کریں ٹو فور فرسام ایکس ہے اور پھر پی آف ایکس کی جگہ آپ نے ٹو پوٹ کر دیا آپ کیا پوٹ کرنا ہے ٹری ٹری فور تو یہی آپ کون سا آجے گا اس سٹیٹمنٹ کا اب آجاتے ہیں اس میں دیکھیں ایکس تو یہ آجے گا پی آف ایکس کی جگہ ایک دفعہ ٹو فائف ہیزٹیس اب پہلے ہم نے فرسام ایکس کے لئے اور یوز کیا تھا فر آل کے لئے ہم انڈ یوز کریں گے پی آف ایکس کی جگہ آپ ٹو پوٹ کر دیا آپ ٹری پوٹ کر دیں تو یہ آپ کون سا آجے گا اب ہے فرسام وائ پی آف ٹو وائ سو یہ ایکویلنٹ ہو جائے گا پی آف ٹو وائ کی ویلیو کیا ہے ایک فور ہے اور ایک فائف ہے پہلے ہم پوٹ کرتے ہیں فور فرسام ہے اور پھر پی آف فور پوٹ کر دیا اب آپ نے فور کی جگہ یہاں پر وائی کی جگہ فائف پوٹ کرنا ہے تو ٹو فائف سیمیلرلی اس میں بھی آپ نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے وائی کی جگہ ایک دفعہ یوں پی آف ٹری فور فر آل ہے تو یہ آجے گا اور پی آف ٹری فائف سو اب آجتی ہے اس میں نگیشن سو وہی چیز کے نگیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ نگیشن کا ساتھ سائن جو ہے وہ آپ نے پروپوزیشنز جو بھی لکھنی ہے ان کے ساتھ ساتھ نگیشن کا سائن سائن جو ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے باقی ساری چیزیں وہی سیم رہیں گی سو پی آف ٹری اور وائی کی جگہ کیا آجے گا فور یہ ہے فرسام تو فرسام کے لئے ہم یوز کرتے ہیں فرسام ایکس سوری یہاں پہ فرسام وائی تو اور کا سائن اور اس کے ساتھ ہم نگیشن پی ٹری ہمارا سوری یہ ٹو ہے ٹو ایز ڈیس اور وائی کی جگہ پہلے فور پوٹ کیا اب آپ فائف پوٹ کر دیں سو یہ آپ کا آجائے گا ففتھ والی سٹیٹمنٹ اسی طرح جو فائف سٹیٹمنٹ ہے سیمیلرلی وہ بھی اسی طریقے سے نگیشن آف پی ایکس کی ویلیوز ہمیں گیون ہے ٹو فائف ایز ڈیس فر آل ہے تو اس میں آپ اینڈ کا سائن یوز کریں گے نگیشن آف پی ایکس کے ساتھ ایکس کی دوسری ویلیو کیا ہے ٹری اور فائف ایز ڈیس سو یہ سیمپل سا ایک کوسٹن تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سو نیکس ٹوڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے نیکس ٹوڈیو کوسٹن رہ چکے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹوڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ